بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیریہ سے ہوں گے تو میں ہوں اس کے فاطمہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے فاطمہ کی زبردست ریسپی تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ ٹیک ایڈ کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں بہت ہی ٹیسٹی بننے والی ہے اور جھٹ پٹ اور منٹوں میں بن کے یہ تیار ہوگی تو سب سے پہلے میں نے ایک بلینڈر جار لی ہے اس میں میں نے تین ہنڈے جو وہ توڑ کے ڈال دی ہیں جب ہم بلینڈر جار میں بناتے ہیں تو ٹیک ایک بہت آسانی سے جلدی بن جاتا ہے تو اس میں میں نے ایک کپ کے برابر چینی ڈال دی ہے تھوڑا سا ایسنس ڈالوں گی خوشبو کے لیے تاکہ اس میں سے انڈوں کی جو سمیل ہے وہ ختم ہو سکے تو یہ ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے بلینڈ کریں گے تاکہ انڈے اور چینیوں اور ایسنس وہ فل طرح اچھے سے بیٹ ہو جائے کافی افتر فلفی ہو چکے ہیں اس میں میں نے کوئی آئل یوز نہیں کیا بغیر آئل کے ہی آپ کو ٹیک ایک بنانا بتا رہی ہوں تو یہ ایک کپ میں نے اس میں میدہ لیا ہے ون ٹی سپون میں نے اس میں بھر کے بیکنگ پورڈر لیا ہے اور دو سے تین پینچ میں نے بیکنگ سوڈا لیا ہے ان سب چیزوں کو مکس کر کے چھان لیں گے اور اس میں اسٹا اسٹا اس کو فول کرتے اور کٹ کرتے ہوئے اس کو مکس کر لیں گے تمام انگریڈینٹ ایک طرح سے ہم نے اس طرح مکس کرنے کہ سارے یک جانسا ہو جائیں اور ہم نے اس کو تیز تیز مکس نہیں کریں گے جلدی جلدی مکس بھی نہیں کریں گے نہ ہی اس کو بلینڈر چارس میں اور نہ ہی اس کو بیٹر کے ساتھ اس طرح جو انڈوں میں جو ائر بھری ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور کیک ہمارا فلفی نہیں بنتا تو یہاں میں نے کلر کے لئے ایک سے دو ٹراؤپ میں نے فوڈ کلر ایڈ کیا ہے اپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہے تو وہ ڈال لیں تو اس طرح فولڈ کریں اور سینٹر سے کٹ کریں اسی طرح ساری مکسنگ کرتے رہے تو جب اچھے سے مکس ہو جائے تو ہم دیکھیں گے کہ اس کا جو ٹیکچر وہ کیسا ہے تو مجھے تھوڑا ہے اس کا جو ٹیکچر تھا وہ گاڑا لگاتا ہے یعنی کہ اس کو تھوڑا سا رنی ہونا چاہیے تھا تو اس کے لئے میں نے روم ٹیمپریچر ہی میں نے اس میں دودھ ڈالا ہے تو یہاں پہ ہی اس بات کا بھی دیا رکھ کہ جو انڈے ہم نے یوز کرنی ہے وہ بھی روم ٹیمپریچر ہی ہونے چاہیے تو اب اس کی کنسٹنسی آپ دیکھ لیں گے کہ بہت ہی زبردست بنگی نہ بہت زیادہ تھی کہ نہ بہت زیادہ رنی ہے تو یہ ہمارا زبردست سا بیٹر ریڈی ہے مول کو میں نے آرڈی گریز کر لیا ہوا بٹر پیپر بھی لگا لیا ہوا تھا تو سارا بیٹر کو ہم مول میں ڈالیں گے تو اس پین میں بیٹر ڈالنے کے بعد ہم اس کو کوئی بھی سٹینی دیں گے اور ساتھ اس میں ڈالیں گے کشمش اور ساتھ اس میں جائے گی ٹوٹی فروٹی میرے پاس دو کلر کی ہے گرین اور ریڈ کلر کی اب اس کو ڈالنے کے ایک طریقہ ہے کہ اس سے یہ جو فروٹس ہیں ٹوٹی فروٹی ہے اور جو بھی اس میں ڈال رہی ہوں اس کو میں نے جتنا ڈالنا نہ وہ اس کو ایک بول میں نکال لوں گے میں نے یہاں پہ دو چمچ ٹوٹی فروٹی لیا ہے اس کو میں نے ایک بول میں الائدہ کر لیا تو جتنا بیٹر ہوں جتنا کم چاہیے اتنا کم ہم نے لے لیا ہے اس میں کشمش کے کچھ دانے میں نے ایڈ کی ہیں ساتھ ہی اس میں ایڈ کروں گی تھوڑا سا ان کے میدہ میدہ ایڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہم ڈال رہے ہیں یہ کیک کے اندر ایک دم تیہ میں جا کے نہ بیٹھ جائیں بالکل اس کے درمیان میں بھی رہے ہیں اگر ہم ڈریکٹ ڈال دیتے ہیں ڈسٹ کے بغیر جیسے میدہ ڈسٹ کر رہی ہوں اس ٹرم کے اوپر تو اگر ہم ڈال دیں گے تو ہمارے جو جتنے بھی انگریڈینٹس ڈالوں گی وہ جا کے تیہ میں جم جاتے ہیں تو اب اس کو میں بڑے احتیاط سے پھلا لوں گی تو اس طرح ڈالنے سے ہوتا ہے کہ کچھ جو ہمارے پارٹس ہیں نا وہ نیچے جم جاتے ہیں اور کچھ فروٹ کیک کے اندر بھی رہتے ہیں تو اس طرح میں نے اس کو اس میں ایٹ کر کے تھوڑا سا مکس کر لوں گی تاکہ ہی صرف ایک جگہ پہ نہ رہے اچھے سے مکس ہو جائے تو اس ٹیج پہ میں نے اپنے بیکرز کو پری ہیٹ کر رکھا ہے ٹو ہنڈر ڈگری پہ اور جب میں اس میں کیک ایٹ کروں گی تو بیکر کی ہیٹ جو ہے نا وہ نورمل لے آئیں گے ون ایٹی ڈگری پہ تو اس کے اوپر میں نے جو فروٹس ہیں وہ اوپر بھی میں نے گارنش کر کے ڈال دی ہیں خوبصورتی کے لیے تو اب اس کو میں بیکر میں رکھوں گی تو یہاں پہ میرا بیکر پری ہیٹ ہے اور اب اس کو میں بند کر کے ون ایٹی ڈگری پہ لے کے جاؤں گی اور تھرٹی منٹ تک اس کو بیک کروں گی تھرٹی منٹ بیک کرنے کے بعد ہم اس کو نکالیں گے تو کیک ہمارا بڑا زبردست بن کے تیار ہو چکا ہے اس کو چیک کرنے کا طریقہ بھی ہے اگر آپ کو کچھ آئیڈیا نہ ہو کہ یہ پورا بیک ہو چکا ہے تو آپ ٹوتپک لے کے یا کوئی چمچ یا فوک کی مدد سے اس کے میں ڈیپ کریں اور اگر وہ ہمارا جو چمچ ہے وہ کیک کے ساتھ آئے تو سمجھنے بھی اور پکنا ہے اگر ڈرائے آئے تو ہمارا کیک بہت ہی زبردست کیک جو ہے نا وہ بن کے تیار ہو چکا ہے تو یہاں پہ میں اس کے اوپر جو بٹر پیپر لگایا تھا اس کو سیپرٹ کر رہی ہوں تو آپ اس کی دیکھ رہے ہیں سوفنس دیکھ رہے ہیں اس کی ٹیکچر دیکھ رہے ہیں کہ زبردست ہمارا کیک بن کے تیار ہوا ہے اور اتنا ٹیسٹی بن کے تیار ہوا تھا کہ چائے کے ساتھ اس کا مذہب منٹوں میں یہ گھر میں بنا کے تیار کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس بیکر نہیں ہے تو آپ اس کو پتیلے میں بھی اسی طرح پری ہیٹ کرنے کے بعد فورٹی ٹھرٹی فائیو ٹو فورٹی منٹ تک اس کو بیک کریں اور بڑا ہی زبردست ہمارا پتیلے میں بھی جو کیک ہے وہ بیک ہو جاتا ہے تو یہاں اپنی مرضی کے سلائسز کاٹ لیں جس طرح کا آپ پسند کرتے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ لوگ کو میری ریسپی اچھی لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیا کریں یہ آپ لوگ کی طرف سے انام ہوتا ہے اور ہمیں موٹیویشن ملتی ہے تو اس طرح کی زبردست ریسپی کے لیے میرے ساتھ جڑھ رہے ہیں میرے چینل کو واج کریں اور ملتے ہیں اگلی ریسپی میں اللہ حافظ دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں